یہ آج ہم بار بی کیو کر رہے ہیں اور بڑا اچھا جو ہے وہ ہم گوش لائیں گائیں کا یہ ایک کلو ہم نے الگ کر لیا ہے دو کلو ہم نے الگ کر لیا ہے اس میں ہم لگائیں گے ٹکا مسالہ اور اس میں ہم لگائیں گے بہاری کباب مسالہ مسالہ اس میں لگا کے لحسن ہم ڈالیں گے تیل ڈال کے اور اس کو جو ہے وہ پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دو کلو جو بیف تھا اس میں ہم نے ٹکا مسالہ آدھا کپ تیل اور فور ٹیبل سپون بڑے کھانے کے چمچے جو ہوتے ہیں لحسن حضرت ملا دیا تھا اسی طریقے سے یہ جو ہے ہمارا یہ بہاری بوٹی ہے اور اس بہاری بوٹی میں ہم نے بہاری کباب مسالہ ملا دیا تھا اور سیمو ہی پروسیجر کیا ہے جو اس میں کیا ہے تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دیا تھا اور اگر ہم اس میں جو ہے وہ گلاؤ ڈال رہے ہیں پپیتے کا جو ہے وہ آپ نے گلاؤ جو ہے وہ 2 سے 3 تیبل سے گندھے ہمٹی میں رکھیں گے اور ایک دن کے لئے ہم اس کو جیہا فریزر میں رکھ دیں گے اس کے بعد اس کو سیکھوں پر لگا کیا سیکھوں沒ے ہی بہت ہی آسان ہیں یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمے جو ہے وہ فریزر میں اس کو رکھنا ہوتا ہے اور ایک دن کے لیے فریج میں۔ تاکہ یہ میرینیٹس ہو جائے بہت ہی آسان پروسیجر ہے اس کو ایسے مکس کر لیجئے اور یہ اب ہمارا جو ہے وہ میرینیشن کے لیے ریڈی ہے اور ایک دن بعد ہم اس کو سیخوں پر لگا کے آپ کو جائے وہ دکھائیں گے تو یہ جو ہم نے جو کوٹیاں ہم نے لگائیں کی مسالہ لگا کے اس کو اب ہم سیخوں پر لگا رہے ہیں اور یہ دیکھیں اس کو جو ہے وہ گول سیخ اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہے اور یہ ایسے ہم سیخوں میں اس کو لگاتے چلے جائیں گے اور پھر آپ کو لکھائیں گے کہ کس طریقے سے جنرینم وہ بنیدی ہے موسیقی